امید کریں آپ سب ٹھک تھا ہوں کے اپنے گھروں میں خوش حرباد ہوں کے تجھے یہاں پہ ہو رہا ہے سبح کا ٹائنم اور میری خالہ بنا رہی تھی پراتھے تو میں ان کے ساتھ بیٹھ گئے ان کو کمپری دینے کے لیے اور ویڈیو بنانے کے لیے تو یہاں پہ خالہ بنا رہی ہیں پراتھے تو جی اس دن ہم نے بنائی تھی چھت پہ روٹیاں ان کا جو ایک چھولا ہے وہ چھت پہ بھی انہوں نے بنائی ہے اور ایک ہے نیچے جو کہ گھر کے بالکل ایک الگی کورنر بنائی ہے یہاں پہ بھی ایک چھولا بنا رہا ہے تھوڑا کچھا سا ہے ان لوگ نے مرگیاں بھی رکھی ہوئی ہیں تو یہاں پہ بھی ایک چھولا ہے تو خالہ یہاں پہ صبح کے ٹائم بنا لیتی ہیں پراتھے اور رات میں ہم لوگ نے پتھے جلا رہی تھی نا اس دن روٹیاں بناتے ہوئے تو آج یہ لکڑیاں چھوٹی پتلی 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 تو یہ جلا رہی ہیں اور اس سے بنائیں گی پراتھے اس سے پہلے آگ لگیں گی پتلی پتلی لکڑیوں سے آگ لگیں گی تو یہاں پہ یہ جو آپ کو لکڑیاں نظر آ رہی ہیں پہلے آپ کو کٹی کر کے لانے پڑتی ہیں بڑے ڈھونڈ کے لانے پڑتی ہے اور جمع کرنی پڑتی ہے کھانا بنانے کے لیے بھی آپ کو گھر میں لا کے کوئی نہیں دیتا یہاں پہ یہ بائے بھی نہیں ہوتی خود محنت کرنی پڑتی ہے سب سے زیادہ چیز یہاں پہ یہ ہے میری خالہ صبح پتہ نہیں کہاں سے لے کے آتی ہیں پتے بھی وہ کٹے کر کے انہوں نے چھت پہ سٹور کیے ہیں وہ بھی رکھے ہیں اور ساتھ میں یہ لکڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں تو اس کے کے لیے بھی مہنت کرنی پڑتی ہے اپنی سب سے زیادہ جاتی ہیں لے کے آتی ہیں ایک سو ووک کر کے آتی ہیں اور کیا کہتے ہیں یہ سارے جو چیزوں کو کھانے بنانے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں وہ بھی کلیکٹ کرتی ہیں ہر جگہ سے بہت مہندت والا کام ہے تو یہاں پہ جو ہمارا مزدار سے ناشتر بن رہا ہے راتو کے پیڑے وہاں پہ لگ رہی ہے آگ ساتھ میں پڑا ہے اس کے ساتھ انگ سنگ گھی آئے آنٹی نے اوپر زندہ مجھے گتا دیتا مہلا دیتی اور یہ ہیں لکڑیاں اور مانتوں کی پیاری پیاری سی مورگیاں کتا بیارہ سار یہ سارا کچھا ہے وہ تیرا پڑا سارا کچھا ہے ڈار بہت کچھوڑا تھے یہ گھر کسی کی کوئی چیز گھومی پتہ نہیں کچھ تو ہوگا کسی کی کوئی چیز گھومی نہیں آتا چھا سے ملے گا دماغ میں زو ڈالو کیا گھوم آسکتا ہے رات میں دوبارہ چھتے گئی آج میں میری ایک دیڑ ہی لاکھ ہوگی نہیں میرے نہیں ہوگی نہیں سکتا میرے میرے پہوچ میں ہی لاکھ سارا کچھا ہے کیوں ڈالو 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 آسف تکیلا و سم سالتن لائن Oh my, am I alright Thanks for asking, doing just fine Can I say that you're looking real nice Would love to chat right now before I get high When you came to my eyes I feel like I'm on cloud nine You banged harder than 4th of July I think I can do all night, yeah The way you bite your lips Blush and smile you give You're just so stunning My father was making my parents Because they were living a lot And I felt a lot of pain So I went to my eyes And now I'm recording my voice for 3rd or 4th Why didn't it happen? The sound is a lot of pain Now it's a lot of pain My father was drinking water And my father was drinking And my father was drinking So I'm gonna be getting my own And I think it's an orange So we'll get this orange Because I'll come to my parents And I'm learning how my father Things are too bad And my mother I've learned how to put them And I'll be able to put them And I'll be happy to put them ہے تو پھر غلط ہو جاتا ہے نا اور یہاں پہ ہمارا پائنیلی کھانا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا تھا ناشتہ سوری تو یہاں پہ ہم لوگ پرائٹے کر رہے ہیں اور رات میں جو خالہ نے سالن بنایتا وہ ہی کھائیں گے اور یہاں پہ یہ کھانے کا بہت مزا آتا ہے ہم گھر میں نہیں کھاتے اتنا پر یہاں پہ سچ میں یہ ہی کھاؤ تو اچھا لگتا ہے اور پھر ہم لوگ کھانا ناشتہ واشتہ کرنے کے بعد ہم لوگ ریڈی ہو گئے تھے گھومنا پڑھنا تھا کیونکہ گھومنے پڑھنا ہے ہم گھر میں رکھتے ہی نہیں ہی ہم لوگ ناشتہ کرتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں اس کے بعد پھر شام سے پہلے ہی ہم لوگ آتے ہیں کیونکہ اتنے گھر ہے یہاں پہ ماشرلہ تو سب کے خرم میں جانا ہوتا ہے تو اس کے بعد میں نے آپ کے ساتھ ایک پچھر شیئر کر دی تو میں نے یہ ڈریس لیا تھا جو مارکٹ میں نے آپ کے ساتھ لاسٹ ولوگ میں شیئر کی تھی نا ہیلزوی میں جو مول تھا وہاں سے میں نے یہ فراؤک لی تھی بہت زبادست ہے بہت ہی اچھی لگ رہی تھی یہ فراؤک تو یہاں پہ ہم لوگ آ گئے تھے اپنی کسی ریلیٹیو کے گھر میری فرنڈ ہے وہ اس نے اور ہم لوگوں نے ساتھ میں میٹرک کیا تھا اور یہ میری ماما کے ریلیٹیو بھی ہے میرے ماما کی کزن کی بیٹی ہے تو اس لیے ہم لوگ ان کے گھر بھی آ گئی ہے یہ انوائٹیڈ تھی ہم انوائٹیڈ تھے ہم انوائٹیڈ تھے ہم ان لوگ ان کے گھر پہ آئے تھے اور بہت ہی اچھے اچھے ان لوگوں نے فلاورز لگائے ہوئے تھے یہاں پہ روز بھی ان کا لگاوا تھا اور بہت ہی زبردست ان لوگوں نے سبزیاں بھی لگائے ہوئی تھی یہ ہے نا کہ آپ لوگوں کو اچھی سی زمین مل جاتی ہے تو آپ لوگوں کو پلانٹ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تو ان کی جو نا وہ زمین میں ہی لگی ہوئی تھا تو ہمارے گھر میں تو ایسا ہو نہیں سکتا تو یہ بڑی چیز اچھی اور ٹری بھی تھا یہاں پہ بڑا زبردست تھا اور ہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہی تھی یہ ہے روز میں توڑا تو نہیں دل کر رہا تھا پڑ نہیں توڑا خیر تو یہاں پہ بہت ہی سبردست تھے روز بھی لگے ہوئے تھے اور بہت اچھی سی ان لوگوں نے سبزیاں بھی لگائی ہوئی تھی تو بخالہ سے یہاں پوچھی جارتی اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی دکھائی جا رہی تھی کہ کون کون سا یہ ہے اور یہ تھا میرا ڈریس اور یہ پینے پینی تھی سینڈل میں سینڈل زیادہ نہیں لے کیا ہی میں صرف دو لے کیا ہی تھی ایک میں ویر کر کی چاہی تھی اور ایک میں نے ساتھ میں کی تھی اتنی لی تھی پر میں اب سوچ دوں کہ اب نیکس ٹائم جب میں آؤں گی نا تو میں ضرور ہوں گی کیونکہ آپ لوگ سینڈلز لے لو مجھے اتنا سینڈلز کا بہت چھوک ہے کہ آپ کی بس ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہوں تو آپ وہ چینج کرتے رہو میں نے دوبارہ دکھا دیا تو یہ ایک ہے تھوڑی اوچی سی فروگ چھوٹی سی ایک تو یہاں پہ ہے ان کا چھوٹا سا بکری ہے تو ان کا چھوٹی سی ایک پیاری سی کیوٹ سی بکری تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں یہ نیو بارن ہی ہے اور بہت کیوٹ لگ رہی تھی مجھے تھوڑا سا ڈر ڈر بھی لگتا ہے پر نہیں بھی لگتا تو یہاں پہ نا یہ شرمہ رہی تھی مجھے لگتا ہے ڈر رہی تھی سوری یہ بہت ڈر رہی ت بلکل کونے کونے میں جا کے چھوٹ رہی تھی تو بڑی کیوٹ سی ہے اس کا براؤن براؤن سا کیوٹ سا کلر ہے تو جی ہم لوگ یہاں پہ جو ہے لنچ میں انوائٹیٹ تھے اور بہت زیادہ مزیدار سا کھانا بنایا تھا تو یہ میری دوست نے بنایا تھا پر مجھے یقین نہیں ہوگی تھا کہ اس نے بنایا سچ میں بہت مزید کا تھا پلاب بنایا تھا ان لوگ نے سالن تھا اور میٹے میں آئی تھی کیا تھا اب دورا کسٹڈ یہ کھیر کسٹڈ ہاں یہی تھا تو بہت زیادہ مزیدار سب کچھ بہت مزیدار سا جو ہے وہ کھانا کھایا اور اب یہاں سے ہم لوگ جائیں گے کسی کے گھر کریب ہی تھا نا تھوڑا ہی دور تھا تو ہم لوگ کسی کے گھر جا رہے تھے ماما کے ریلیٹیوز ہیں ای ڈونٹ نو یہ کون ہے کون نہیں پر جتنا مجھے پتا ہے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو فیلحال تو یہاں پہ ان کی ہم سیکنڈ جگہ دیکھ رہے تھے اور وہ ہمیں دکھا رہی تھی اس کے بعد ہم لوگ چل پڑے اپنے دوسری ڈیسپنیشن پہ ہم نے کہاں جانا ہے اور میرا مائک جو ہے وہ خراب ہو جکا ہے ای ڈونٹ نو اس کو کیا پروبلم ہے وہ جو اس کا میں نے last voice record کیا وہ بھی بہت عجیب سا record ہوا ہے تو اب میں نے اس کو ایسی کر لیا ہے تو اب آئی ہوپ یہ بھی اچھا ہو جائے تو اب مائک کا کچھ کرنا پڑے گا اب اس ایسے گزارہ کرنا پڑے گا کراچی جا کے ہم لوگ دوسرا لیں گے تو یہاں پہ آپ اتنا خوبصورت سا روڈ دیکھ سکتے ہو بہت زیادہ پیارا تھا بہت خوبصورت ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں پہ فلم کے کوئی شوٹ ووٹ ہوتی ہوگی بہت زیادہ زبردست یہ دیکھیں کتنا پیارا اس کا روڈ ہے بہت زبردست پورے روڈ پہ جو ہے وہ تریز کی وجہ سے چھاؤں ہی بھی تھی بہت زبردست بہت ہی کیوٹ یہاں پہ ایسے چیزیں دیکھنے کو آپ کو بہت ملتی ہیں تو میں نے کہا جی آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتے ہیں اور یہاں پہ بہت مشکلوں سے شوٹ کیا تھا میں نے یہاں پہ اس والے رکشے میں ہم بیٹھتے ہیں تو بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم گر جائیں گے نیچے بہت مشکل سے بیٹھنا پڑتے ہیں اور فون کو سنبھالنا پڑتے ہیں کیونکہ جب آپ کی ماما کو نیا لے کے دینا تو اس کی کیئر بھی کرنے پڑتی ہے کیا بولتے ہو جی 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 ہے نا بہت کیا پڑتی ہے تو یہاں پہ میں نے فون بڑی مشکلوں سے پکڑا تھا اور ساتھ میں میرے بیگ بھی تھا اور بہت ہی اچھی جگہ تھی بہت خوبصورت بہت ہی زبردستی تھی موسیقی 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 تو یہاں پہ ہم آ گئے تھے ممہ کی تائی وغیرہ رکھتی ہیں یہ یہاں بتا نہیں کیسے میری خالہ کی دوسری جن کے گھر ہم رہنے آئے نا ان کی تائی لگتی ہیں ہاں تو یہاں پہ ہم لوگ آکے تھے ہم نے پی کولرنگ اور پکوڑے جو کہ ان کے بہت انسسٹ میں ہم نے کھایا کیونکہ ہم ابھی کھانا کھا کے آئے تھے تو ہم لوگ نے کہا کھا لیتے ہیں کسی کا دل نہیں دکاتے تو ہم نے ایک ایک کھا لیا پکوڑا ساتھ میں اور ہم نے ساتھ میں کول رنگ پی لی تو یہاں پہ ہم لوگ نے بڑی باتیں شاتے کی میرے خالائے بھی لگی بھی تھی باتیں شاتے کر رہے تھے تو اینڈ میں یہ آئی تنگ بزرگ تھی بہت زیادہ تو ان سے ملنا ضروری تھا تو ان سے ملا ہم لوگ نے اور یہاں پہ ہم نے تھوڑا کھایا پیا باتیں شاتے کی پھر اس کے بعد ہم نے کہا چلو جی گھر چلتے ہیں گھر نہیں چلتے ابھی دوسرے گھر چلتے ہیں کسی کے ہم نے وہاں پہ ملنے جانا تھا تو جی ہم لوگ اتنا زیادہ اس لیے گھوم پھیل رہے ہیں زیادہ لوگوں کے گھر اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ میری ماما جو ہے وہ کافی سالو بعد آئی ہیں جب وہ چھوٹی تھی تو وہ تب آئی تھی اور اب وہ ہمارے ساتھ آئی ہیں تو وہ کافی چیزوں ان کے دماغ میں ریمائنڈ ہو جاتی ہیں بار بار نانو کو بولتے ہیں مجھے ان کا بھی پتہ ہے یہ کہاں رہتے ہیں تو پھر آپ کو ہوتے ہیں کہ ہم ان کو جانتے ہیں اگر یہ اب کیسے ہوئے ہوں گے ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں تو میری ماما نے کافی زیادہ بچوین اپنا یہاں پہ گزارا ہے تو ہمیں بھی کافی زیادہ باتیں بتاتی تھی کہ یہاں پہ ہم لوگ گھومیتے تھے یہاں پہ یہ ہوتا تھا میں اس کو بھی جانتی ہوں تو ماما کاف دیل کرتا ہے کہ میں سب سے ملوں سب کے ساتھ باتیں شاتے کروں تو وہی ان کے وجہ سے ہمیں زیادہ گھومنا پڑتا ہے تو یہاں پہ ان لوگوں کی گھر اتنے خوبصورت ہوتے ہیں اتنے ساف ستھرے بہت زیادہ پیارے اور نیچے ان لوگوں نے مٹی سے پورا مطلب کہ ساف ستھرہ کیا ہوتا ہے مٹی لے پیوی تھی پورے اپنے سہن میں ہے بہت زیادہ پیارے پیارے اپنے manque کیا должно اس ٹھائیے کراتے ہیں وہ ہمیں گھر بہت پ 키وں ان کے گھر بہت پیارے ہوتیں بہت بہت سے ہوتیں اور بڑے کھلے 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 سے ghar ہوتے ہیں بہت اچھوٹے بہت ساب سے زیادہ اور مجھے دیکھ سے زیادہ ان کے پیارے چھوٹا سا کچھن ہے بہت پیارے میں یہ تحصلے�ے کی extracting تھا ان کا بہت زیادہ خوبصورت اور ہر چیز ان لوگوں نے اتنی پیار سے رکھی ہوئی ہے اتنی ساف ستریز سے رکھی ہوئی ہے تو وہ دیکھ کے آپ کو اچھا لگتا ہے کہ یار سچ میں بہت خوبصورت ہے اور ان لوگوں نے لگائے ہوئے تھے یہاں پر پیارے پیارے سے نیمبو تو میں نے اس کو زوم کر کے بنایا ہے کیونکہ نانا بو وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر جگہ نہیں تھی جانے کی تو یہاں پہ لوگ نے لگائے ہوئے تھے نیمبو ابھی چھوٹے سے یہ یلو ہوں گے پورے پر پکے نہیں ہے تو پھر اس کو اتار کے آپ آرام سے یوز کر سکتے ہو تو پھر اس کے بعد ہم لوگ ان لوگوں سے مل کے آ گئے تھے باہر تو جی اب ہم لوگ نے لاشٹ گھری گھومایا کیونکہ ہمارے اندر حیمت ختم ہو چکی تھی بہت زیادہ تھک گئے تھے اب اتنا نہیں گھوما جا رہا تھا کیونکہ ہم لوگ صبح سے نکلے ہوئے تھے تو ابھی ہم نے کہا چلو آپ گھر چلتے ہیں ہم اور گھر کافی زیادہ دور تھا یہاں سے وہ کتے ہیں پیند پیند ہم نے جانا تھا دوسرے پیند تو اس میں تھوڑا ٹائم آپ کا جاتا ہے ٹائم لگ جاتا اپ کو ایک پیند سے دوسرے پیند جانے میں تو ہم لوگ نے وہی جانا تھا تو ابھی ہمیں تھوڑا سفر تھوڑا زیادہ ہی کرنا تھا تو ابھی ہم چلتے ہیں گھر موسیقی موسیقی یہاں تک تھا میرا آج کا ولوگ اگر آپ کو اچھا لگا پلیز لیکشیر کومنید سبسکراب تو می یوٹیوب چینل تکیو سو مچ اللہ حافظ بائے بائے اب ہم بھی جا رہے ہیں گھر اور گھر جا کے میں نے بنائی تھی چائے جو کی آپ کے ساتھ میں نے اس کی ویڈیو شیئر کر دیئے تو آپ لوگوں دیکھ لینا اور ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور سبسکراب کر دینا بائی بائی یہاں پہ آپ درافے اور میں بنا رہے ہیں چائے کیونکہ میرے ہاتھوں کی چائے بڑی اچھی لگی تھی تو میں نے کہا چلو ایک بار پھر سے بناوں مجھے اب آپ کے ہاتھوں کی چائے ہوتی ہی مزی کی بائی دیکھو میرا بائی بھی تحریف کر رہا ہے بہت مزی کی تھی نا ہنجر شام کو پی تھی آپ نے ہوئی ہوئی وہ تو آلہ درجہ کی تھی آلہ درجہ کی کیا تھی اچھی تو کعوہ میں نے رٹ دیئے بس اب یہ تھوڑا سا پکے کا اس کے اندر دودھ ٹالیں گے اور پھر چائے کو ہوم کریں گے چائے ہو جائے کی چھٹکے میں تیار چائے والا چائے والا چائے والا چائے والا چائے والا چائے والا گرم گرم چائے چائے لے لو چائے چائے لے لو چائے ٹرین میں ٹرین میں ٹرین کیا دیا آرہی ہے نہیں ناشتے ہلا ناشتے ہلا چنے چنے ہلوپوری نان چنے چنے ہلوپوری نان پیزا 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 برگر پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں ایسی کہہ رہے ہیں پیزا برگر پیزا بیزا 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 نان کباب چنے چھوڑے نان پتہ نہیں کیا 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 تو اب گیس میں تھوڑا ہلکہ کرو گیس میں تھوڑا ہلکہ کرو اوہ میں نے تو بند کر دی پہلے میں سہی کیا